بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اٹھ گیا اب وہ غم نہیں جاتا یا کسی کو طلاق ہو گئی اس کا غم نہیں جاتا یا کوئی فوت ہو گیا اس کا پیارہ اس کا غم نہیں جاتا اس غم میں ایسا گھلتا اس شبوروز کو راہ نہیں نظر آتی اس کے لیے ہر نماز کے بعد صورت علم نشرا کو سات مرتبہ پڑے اور راہ سونے سے پہلے یا اکتر مرتبہ پڑے اول آخی گیار مرتبہ دروش شیف کے ساتھ سیونٹی ون ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے اور دعا کر لے تو کیسا بھی بڑا غم ہو سات دینی عمل کرے گا اس کے دل سے وہ غم اور بوجھ ختم ہو جائے گا یہ بہت بہت زبردست فائدہ ہے کیونکہ دلوں کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا نہیں تو انسان قابو میں نہیں رہتا اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت سے انزیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں چل جاتے ہیں جس کو یہاں کی زبان میں کہتے ہیں تو یہ زبردست اس کا یہ علاج ہے اگر کسی اور کے لیے کرنا ہے کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے تو دم کر کے پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہے اس کا وہ دل کا غم دل کو صاف ہو جائے گا اور تیس فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی قرض چڑھاوا ہے تو قرض چڑھاوا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ فجر کے بعد پڑے فجر کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑے اور اولا خیار مرتبہ دروش شیف یہ سات دن پابندی سے کر لے تو اللہ اس کو مالدار کر دیں گے نہ صرف قرض اترے گا کہ مالدار ہو جائے گا اور اگر ہمیشہ جاری رکھیں گا سات دن کے بعد تو کبھی غریب نہیں ہوگا یہ اس کے اندر بڑی زبردست تا� محذرت یہ تو یہ تو ملین ڈالر ہے بلکہ واقعی ایسی صورت ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف طرح کے آوار اس کے بیماریوں کے آتے ہیں ترہ ترہ کی بیماری گھر میں آگئیں ترہ آواری آ جاتے ہیں ہاتھ ساتھ آ جاتے ہیں سمیمیتی کریں کیا تو صورت علم نشرا تین سو ساٹھ مرتبہ اس کا ایک وقت میں بیٹھ کے اس کا ختم کر لیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ اکیل آدمی بھی کر سکتا ہے چند لوگ ملکیں بھی کر سکتے ہیں پڑھ کے پانی دم کریں پانی سب کو پلا دیں جن کو پلا سکیں باقی گھر میں چھڑک دیں تو گھر ہر طرح کی آفتوں بیماریوں اور مصحب سے صاف ہو جائے گا یہ اس کا ایک فائدہ کم مال بہت اچھا فائدہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ صورت علم نشرا جو ہے انسان جو ہے ظاہر کہ دنیا کے اندر انسان کے احوال ہر طرح کے ہیں اولادیں بگڑ جاتی ہیں خود انسان بس وقت بے دینی غفرت کا شگار ہو جاتا ہے یا بیوی شور کے لیے فکر مند رہتی یہ نماز نہیں پڑتا بے دینی اختیار کرتا ہے اور آج کل تو ایسا ہے کہ نوجوان نسلیں جو ہیں وہ غفلہ تو بے دینی اور بلکہ عقید آخرت سے بھی جان رہی ہے اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر ہے ایک مرتبہ فجر کے بعد صورت قاف پڑھنی ہے قاف صورت قاف پڑھنے کے بعد یہ جو صورت ہے یہ اس کو اس کے بعد جو ہے ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اس غافل کے لیے اور پان ایمانی دم کر کے اس کو پلا سکے تو پلا دیں تو یہ سات دن پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کی دینی غفلت اس کے اندر ہوگی یا ایمان اس کا ڈاما ڈول ہوگا اللہ تبارک فتح اس کو شرح صدر اسلام کا عطا فرما دیں گے اور دین پر وہ مستقیم ہو جائے گا تو حضرت جیسے آج کل کے بچے جو غافل ہیں اسلام سے یہاں کی پیدائش غافل ہیں ماں باپ بہت چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف لوٹیں تو ان کے لئے کتنا کارا ہمتے ہیں بہت زبردست یہ جو صورت قاف ت لاوت کریں اس کے بعد ایک سو اکدہ پڑھ کے ان کو پانی پلائیں دعائیں کریں تو اللہ ان کی دینی غفلت کو ختم کر دیں گے اور ایک اس کا مال میں برکت کا بڑا زبردست اثر اس کے اندر ہے کہ جو مال تجارت ہے یا آپ نے جو کمایا ہے اس کمائی کے اوپر تین برد پر پڑھ کے پھونگ لیا کریں بس سمجھے کہ مال کی برکت ایسی ہوگی کہ حرد انگیز معاملہ ہے مطلب تنخواہ ملی یا پیچیک ملا تو تین برد پر پڑھ کے اس پر پھونگ لیا کریں پھر خرچ کریں مال کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی گویا کہ اس کی قوت خرید اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان جو مال ہے اور جو آپ چیزیں آئے جا رہی ہیں یہ بہت زبردست اور لوگ اس سے بڑے غافل ہیں کہ جیسے تنخواہ ملی آنکھیں بند کر کر خرچ کرنا شروع کر دیا نہیں اللہ کے طور پر متوجہ ہوکے تین مرد پر یہ سوپ پڑھ کے اس کو پر پہلے پھونگ لیں پھر خرچ کریں میں کلیریفائی کروں گا جیسے لوگوں کو پیس ٹبز ملتے ہیں پیسے تو بینک میں جاتے ہیں تو پیس ٹبز ملتے ہیں تو ان پیس ٹبز پڑھ کے پھونگ لیں پیس ٹبز پھونگ لیں تین مرد پر پڑھ کے پر ظاہرے جو بھی جمع کروانا ہے جیسے بھی یا جو دکانداریں اپنے غلے پر پھونگ لیں غلے پر پھونگ لیں تو انشاءاللہ تو یہ اس کے اندر یہ بہت زبردست فضائل فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی مالی تنگیاں دور کر دیں گے اور اس کو مالی خوشحالی عطا ہو جائے گی اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے کوئی ایسے مالی بوجھ ہیں جو اس بوجھ سے نکل نہیں پا رہا تو یہ بشارت اس بات کی کہ انشاءاللہ اس کو اللہ مال کے اس بوجھ سے نکال دیں گے اور اس کے قرض ورز و تنگیاں جو اس کی عدا ہو جائیں گی اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو جائے غریب غربہ کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں گے یعنی شرح صدر جب ہو جائے گا شرح صدر میں اللہ سے بھی تعلق بڑے گا اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق بڑے گا اور یہ غریب غربہ کے جو ہے احساس اور درد میں ان کے اندر کھانے تقسیم کرے گا اور ان کو کھلائے گا اور اللہ تبارک وطالعہ اس کے مال میں برکت ناظر کر دیں گے یہ اس کے خواب میں مشارہ سورہ علم نشرہ روز مرہ کے مسائل کے تمام حل پیش کر دیئے ایک چھوٹی سی آٹھ سورتوں والی آٹھ 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 سبحان اللہ حضرت آپ نے بہت زبردست نسخہ بتا دیا لوگوں کی آسانیوں کے لیے بچوں کی آسانیوں کے لیے قرض کے لیے یہاں پہ قرض کے حساب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے مورگیجز ہیں گھر کا قرض ہے جن کو اگر وہ اس کو پڑھیں تو ان کی مورگیج کی آدائیگی میں آسانی ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گا بلکو بلکو یہ اسی طرح بلکو سب چیزیں ہر طرح کا قرض شامل ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی